وَالْحُجَّةِ الثَّانِيَ شَرْ عَاظْمَ اللَّهُ عُجُورَنَا وَعُجُورَكُمْ وَمُسَابِنَا بِالْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَجَعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ التَّالِبِينَ بِسَارِهِ مَا وَلِيِّهِ لِمَامِ الْمَهْدِ مِنَ عَلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالى بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَادِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا سَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ یقیناً تھک گئے ہوں گے اگر آپ پر تھکاً گالب آگئی ہو تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہے پہلے محرم سے جس رسلہ عذا کو آپ نے شروع کیا تو مسلسل گریہ کرتے رہے مسلسل ماتم کرتے رہے ہر شب میں آپ نے بی بی کو پرسا دیا ہے کل ساری راج جاگ کر آپ نے ماتم کیا ہے آج صبح عذا نے علی اکبر سے لے کر اب تک مسلسل آنسو بہاتے رہے ہیں اگر آپ تھک گئے ہوں تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہے مگر عزیزوں آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد آپ کو سونے کا موقع ملے گا کچھ دیر کے بعد آپ کو آرام کرنے کا موقع ملے گا مگر زینب کب آرام کرے گی سکینہ کو کب سونے کا موقع ملے گا ابھی تو شام غریبہ کے بعد کوفہ کے مراحل ہیں کوفہ کے بعد شام کے مراحل ہیں عزیزان فاطمہ زہرہ نے ایک دعا مانگی تھی جس موقع پر حسین کی ولادت ہوئی ہے اور پیغمبر اکرم نے یہ بتایا کہ اس بچے کو تین دن کا بھوکہ پیاسہ شہید کیا جائے گا تو آپ جانتے ہیں نا کہ اس موقع پر جناب سیدہ نے یہ کہا تھا کہ بابا کیا آپ ہوں گے اس وقت پیغمبر اکرم نے کہا کہ نہیں میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں گا کہا کہ علی ہوں گے کالی بھی نہیں ہوں گے کہا کیا میں ہوں گی کہا نہیں فاطمہ زہرہ تم بھی نہ ہوں گی کہا علی حسین کا بڑا بھائی حسن ہوگا اور پیغمبر اکرم نے بتایا تھا کہ نہیں حسن بھی نہ ہوگا تو جناب سیدہ نے حسرت کے ساتھ یہی کہا تھا کہ بابا پھر میرے حسین پر آنسو کون بھائے گا میرے حسین کا ماتم کون کرے گا جس پر پیغمبر اکرم نے کہا تھا اے فاطمہ زہرہ خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں پر ماتم کریں گے جس کے بوڑے حسین کے بوڑوں کا ماتم کریں گے جس کی بیویاں حسین کی عورتوں کا ماتم کریں گے جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے ازاداروں کیا آپ خوش نصیب نہیں ہیں کہ آپ زہرہ کی دعا کا اثر ہیں آپ وہی قوم وہی قبیلہ ہیں کہ جسے فاطمہ زہرہ کی دعا کی وجہ سے پروردگار عالم نے پیدا کیا اور آپ ان آنسووں کے ذریعے سے جناب سیدہ کی شفاحت کے دلبگار ہیں اے بیوی فاطمہ زہرہ کاش کہ آپ اس مجلس میں تشریف لائیں اے ایمان زمانہ کاش کہ آپ اس مجلس میں تشریف لائیں اور ہم آپ کے سامنے براہ راز آپ کو آپ کے جھت کا پرسا دے سکیں بیوی آپ کو آپ کے حسین کا پرسا دے سکیں شام غریبہ کی یہ مجلس ہے حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہو گیا فضاؤں میں یہ آواز گنجی اللہ قد قتل الحسین و بکربلا اللہ قد زبحل حسین و بکربلا کاش کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد ہی یہ لوگ رک گئے ہوتے ہیں مگر آپ جانتے ہیں کہ یہ ظالم اس پر بھی رکے نہیں ہیں اور آگ لے کر خیموں تک آ گئے ہیں اور جب خیموں کو آگ لگائی گئی ہے تو بی بیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں خیمے جلتے گئے بی بیاں بچوں کو لے لے کر اگلے خیمے میں منتقل ہوتی رہی ہیں یہاں تک کہ آخری خیمہ جو سید سجاد کا خیمہ تھا وہاں پر یہ بی بیاں جمع ہوئی ہیں جناب زینب نے سجاد کو بیدار کیا اور کہا کہ بیٹا سجاد خیموں کو آگ لگائی جا چکی ہے یہ بتا دو کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے جل کر مر جائیں یا میدان کربلا میں نکل جائیں ہاں بیٹا سجاد مگر اتنا دیکھ لینا اب میرے سر پر چادر موجود نہیں ہے سید سجاد نے جملہ کہا علیکن نبی سہرہ پوکہ اممہ بس اب سہرہ کربلا میں نکل جائیے اور یہ آل محمد کا گھرانہ خیموں سے جلتے ہوئے خیموں سے کربلا کے ریکزار پر آگیا آپ کو معلوم ہے کسی نے بات میں جب سوال کیا سید سجاد سے کہ مولا ان جلتے خیموں سے کافلہ حسینی کیسے باہر آیا تو سید سجاد نے کیا جواب دیا تھا سید سجاد نے ہاتھ میں تصویر موجود تھی کہا کہ اگر یہ تصویر ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جاتے ہیں جس طرح سے تصویر کی ٹوٹنے پر دانے بکھر جاتے ہیں اسی طرح سے کافلہ حسینی حسین کا گھرانہ کربلا کے سہرہ میں بکھر کر رہ گیا کسی نے زوال کیا کسی موقع پر کہ مولا یہ کہا جاتا ہے کہ جناب زینب ایک جلتے خیمے سے بار بار باہر آتی تھی پھر اندر جانے کی کوشش کرتی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی بہت قیمتی چیز ہے جو اس خیمے کے اندر موجود ہے اور پھر دیکھا کہ زینب ایک کبرا نے کوئی گٹھڑی اپنی پسٹ پر لادی ہوئی ہے اور وہ اس خیمے سے باہر آئیں مولا ایسی کونسی قیمتی چیز تھی کہ جس کو لینے کے لیے سید سجاد سے پوچھا جا رہا ہے کہ مولا وہ کونسی چیز تھی کہ جس کو لینے کے لیے زینب بار بار جلتے خیمے میں جانے کی کوشش کر رہی تھی سجاد کے آنکھوں میں آنسو تتھے اور زیادہ بہنے لگے کہنے لگے بھائی وہ کوئی اور نہیں تیرا امام تھا یہ زینب ایک کبرا نے کتنا بڑا کام کیا کہ بیمار امام کو اپنے پسٹ پر لاد کر جلتے خیمے سے باہر آئیں ہیں عزیزان یہ خیمے جل گئے بیبویاں باہر آگئیں اور اب جناب زینب امی کلسون سوال کرتی ہے امی کلسون بچوں کو ذرا گنو دیکھو اس بیابان کے اندر بچے ادھر ادھر نہ ہو جائیں کچھ بچے زینب کے پاس ہیں کچھ بچے امی کلسون کے پاس ہیں مگر آخر میں زینب نے سوال کیا امی کلسون سکینہ میرے پاس نہیں ہے کیا تمہارے پاس ہے اور امی کلسون جواب دیتی ہے کہ نہیں بہن زینب سکینہ میرے پاس بھی نہیں اور اب جناب زینب پریشان ہو گئے کہ یہ تو بھائی کی امانت خاص ہے اور مقتل کی طرف چلی ہے جناب زینب جی کہتے ہوئے کہ اینا سکینہ سکینہ کہاں ہو آ جاؤ میرے پاس میں وعدہ کرتی ہوں اب کوئی تماشیں نہیں مارے گا اے بی بی اب کوئی تازیانیں نہیں مارے گا اور ایک نشیب سے آواز آئی زینب آہستہ زینب آہستہ زینب آہستہ سکینہ میرے سینے پر سو رہی ہے اور جب جناب زینب نے جا کر دیکھا تو نظر آیا ایک بی سر کا لاشا ہے اور سکینہ اس بی سر کے لاشے کے سینے پر سر رکھے ہوئے سو رہی ہے قریب آئی جناب سکینہ کو بیرار کیا اور پوچھا سکینہ تُو نے پہچانا کیسے کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے کیسے تُو نے جانا کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے سکینہ کہتی ہے پوپی اممہ میں اسی بیرانے کے اندر فریاد کر رہی تھی کہ بابا کہاں ہو بابا کہاں ہو تجھے معلوم ہے تیرے سکینہ کو تیرے سینے کے سوا کہی نیم نہیں آتی پوپی اممہ اس بی سر کے لاشے سے آواز آئی الہیہ اے میری بیٹی سکینہ میرے پاس آجا میں پہچان نہیں کہ یہ میرے بابا کا سینہ ہے مگر اے بی بی سکینہ ہم ہاتھ جوڑ کر آپ سے سوال کریں ارے بی بی آپ نے اس زخمی سینے پر سر رکھنے کے لیے جگہ کیسے دلاش کر لی کہ جس کے بارے میں جتنی جگہ بھی حسین کے جسم پر سلامت نہ تھی اے بی بی سکینہ آپ نے اس سینے پر سر رکھنے کے لیے جگہ کیسے دلاش کر لی اور جب جناب سکینہ کو زینب کہتی ہے اے بیٹی سکینہ چلو یہاں سے چلو اس طرح سے کوئی جنگل میں نہیں سویا کرتا اللہ مرشید ترابی کا جملہ ہے وہ کہا کرتے تھے کہ اس موقع پر بی بی سکینہ کہنے لگے ٹھوپے اممہ مگر میرے بابا بھی میں اپنے بابا کو تناہ چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں جناب سکینہ کو کسی طرح سے بہلا کر خینوں کی جہاں پر راکھ تھی وہاں پر جناب زینب لے کر آئی ہیں بچوں کو بھی جمع کر لیا سب کچھ ہوا ایسے میں کسی موقع پر فضہ آتی ہیں اور کہتی ہیں اے شہزادی بہت غضب ہو گیا اے شہزادی بہت غضب ہو گیا جناب زینب کہتی ہیں اممہ فضہ اب غضب ہونے میں کیا باقی رہ گیا میرا بھائی مارا گیا میرا عباس مارا گیا میرا اکبر مارا گیا اب غضب ہونے میں کیا باقی رہ گیا فضہ کہتی نہیں شہزادی بہت غضب ہو گیا کہ اممہ فضہ کیا ہوا کہ شہزادی میں نے سنا ہے کہ عمر حساد نے حکم دیا ہے گھوڑوں کی نال بندے کی جائے کہ قوم عرب کا دستور ہے کہ جب کسی کو زلیل کرنا ہو تو اس کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں بی بی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ماں جائے کہ لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے اور اب یہ منظر مجھے نہیں معلوم کہ جناب زینب نے کس طرح سے دیکھا حکم دیا گیا کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے ہمیں لاشے پامال کرنے مگر جب لاشوں کی پامالی کا مرحلہ آیا ہے ہر کا قبیلہ آگے بڑھ کر کہتا ہے اے پسر احساد ہمارے شخص نے ہمارے قبیلے کے فرد نے جو بے جرم کیا وہ کیا مگر بیرحال لاشے کی پامالی ہم برداش نہیں کریں گے کمر احساد نے کہا لے جاؤ ہر کا لاشا لے جاؤ ہر کا لاشا اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے لاشے اٹھا لیا گیا حد یہ ہے کہ عباس کا لاشا بھی ہٹا لیا گیا علی اکبر کا لاشا بھی ہٹا لیا گیا اب فقط ایک لاشا ہے جو ریکزار کربلا میں پڑا ہوا ہے جس کے لیے کوئی کہنے والا نہیں ہے اے پسر احساد خبردار اس لاشے کو پامال نہ ہونے دیں گے اور وہ لاشا کس کا ہے زہرہ کے مظلوم لال حسین کا لاشا گھوڑے دورتے جا رہے ہیں لاشہ حسین پامال ہوتا جا رہا ہے زہرہ کی کمائی پامال ہو گئی عجب نہیں کہ زہرہ ہی کی فریاد وہاں بلند بھی ہو کہ اے پروردگار کیا اسی دن کے لیے میں نے حسین کو چکیہ پیس پیس کر پالا تھا بس عزیزوں مجھے نہیں معلوم کہ پانی کس موقع پر آیا اور کیسے آیا مگر جب بھی پانی آیا ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ جب کوئی عزیز ترین چیز آپ کا عزیز مانتے ہوئے دنیا سے چلا جائے اور اس کے بعد وہ ملے تو کیا آپ کا دل بھی چاہے گا کہ آپ اس کے قریب جائیں جناب زینب پانی کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتی کوئی بھی بھی پانی کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتی مگر پانی آ چکا ہے اور سید سجاد نے جامعہ آب لیا اور آگے بڑے اور جناب زینب کے پاس آئے اور کہا پوپی اممہ پانی آگے پانی پی لیجئے جناب زینب کہتی ہے بیٹا سجاد مجھے پانی نہیں چاہیے سجاد اسرار کرتے ہیں مولانا عزیز حسن زیدی صاحب یہ روایت پڑا کرتے تھے سجاد اسرار کرتے ہیں پوپی اممہ مجھے پانی پی لیجئے زینب کہتی ہے بیٹا مجھے پانی نہیں چاہیے دو سے تین مرتبہ جب اسرار بہت زیادہ کیا ہے تو جناب زینب کہتی ہے سجاد اتنا اسرار کس وجہ سے ہے کیوں بار بار کہہ رہے ہو کہ ہم پھوپی اممہ پانی پیل ہو گی اور اب سیدہ سجاد کہتے ہیں پھوپی اممہ ذرا میری ان اگلیوں کے درمیان تو دیکھئے گا ان دو اگلیوں کے درمیان تو دیکھئے گا اور اب جناب زینب نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جنت جنت میں حسین حسین کے ساتھ اللہ کے رسول نانا ماں فاطمہ زہرہ بابا علی مرتضی حسن مصطبہ پیغمبر اکرم پوزہ آب آب کوسر لیے ہوئے حسین کے پاس کھڑے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹا حسین تیرے انتحان پورا ہو گیا پانی پی لے حسین کہتے ہیں نہیں نانا میں پانی نہیں پیوں گا بابا علی مرتضی آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹا حسین تیرے انتحان میں سرکھ رو ہو گیا پانی پی لے اور حسین کہتے ہیں کہ نہیں بابا میں پانی نہیں پیوں گا حد یہ ہے کہ پالنے والی ماں فاطمہ زہرہ کہہ رہی ہے اے میرے لال تو بہت پیاسا ہے پانی پی لیں مگر حسین کہتے ہیں اممہ میں پانی نہیں پیوں گا حسن کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اے بھائی حسین پانی پی لو حسین کہتے ہیں نہیں بھائیہ میں پانی نہیں پی سکتا اور جب پوچھا جاتا ہے پیغمبر پوچھتے ہیں سیدہ پوچھتی ہیں اے بیٹا حسین پانی کیوں نہیں پی رہے تو حسین کہتے ہیں کہ میں پانی کیسے پیلوں ابھی میری زینب پیاسی ہے ابھی میری زینب نے پانی نہیں پیا یہ یہ منظر دیکھا ہے جناب زینب نے تو کونزہ آب ہاتھوں میں لیا مگر کیا آپ نے لبوں سے مس کیا نہیں آگے بڑھیں راک پر کہیں سکینہ سو رہی ہے آنکھ لگی ہے سکینہ کے قریب میں بیرار کیا اور کہا کہ سکینہ پانی آگیا پانی پیلو سکینہ جیسے بیرار تو نہیں پانی کا نام سنا کونزہ آپ دیکھا کہنے لگی کیا میرے چچا عباس آگئے بی بی زینب نے پھیل کر آنسو بہانے لگی کہنے لگے نہیں سکینہ عباس تو نہیں آئے مگر پانی آگیا پانی پیلو سکینہ کہتی ہے بھوپی اممہ میری ماں رباب بہت پیاسی ہے اسے پانی پیلائی ہے کہا نہیں بیٹا تم پہلے پانی پیو کہا بھوپی اممہ آپ بھی تو بہت پیاسی ہے آپ پانی پیجئے لگا نہیں بیٹا تم پہلے پانی پیو سکینہ کہتی ہے مگر میرا بھائیہ سجاد بھی تو بہت پیاسا ہے پھوپی اممہ سب کو چھوڑ کر آپ مجھے کیوں کہہ رہی ہیں کہ میں پانی پیوں اور اب جناب زینب کہتی ہے اے بیٹی سکینہ دستور یہ ہے کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے اسے پانی پلائی جاتا ہے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے اسے پانی پلائی جاتا ہے جب سکینہ نے یہ دستور سمجھ لیا تو جہاں میں آپ لیا اور مقتل کی دڑک جانے لگی جناب زینب پیچھے پیچھے یہ سوال کرتی نہیں چلی اے بیٹی سکینہ کہاں جا رہی ہے کہ پھوپی اممہ دستور تو آپ ہی نے بتایا ہے کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے پانی اسے دیا جاتا ہے میرا ننہ بھائی علی ازگر مجھ سے بھی زیادہ چھوٹا ہے میں پہلے اپنے بھائی علی ازگر کو پانی پی لاؤں گی پھر پانی پیوں گی یہ بھائی اور بہن کی محبت کی عجیب منظر کشی ہے مگر عزیزوں آپ مجلس کا اختتام میں رہاں نازمی کے چند اشار پہ کروں ساعت شام غریبہ یاد وہ عباس کی ساعت شام غریبہ یاد وہ عباس کی جب نہ تھا کوئی بھی والی ماں سوائے بے کسی غمزدہ کے ہاتھ میں ایک چوب خیمہ آگئے بن گئی زینب علی عباس بھی شبیر بھی زینب بچوں کے لئے بنت علی تھی پہرہ دار سب کو دیتی تھی تسلیم خود مگر تھی عشق بار ناگہا دیکھا چلا آتا ہے جیسے ایک سوار تھاملی باغے پرس بی بی نے ہو کے بے کرا بولی اب کیا لوٹنے آیا ہے سب تو لڑ گیا جل گیا ازباب سارا بھائی میرا مر گیا لوٹ جا دیتی ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ میں نبی زاگی ہوں میں زینب ہوں بنت سیدہ مصطفیٰ کا نام سن کر ہو گیا وہ بے کرا ڈال کر باہیں گلے میں ہو کے بولا عشق بار میں تیرا بابا علی میں تیرا بابا علی مشکل کشا ہوں غم گسار اب تُو خیمے میں چلے گا میں بنوں گا پہرہ دار باپ کو دیکھا تو غم سے اور سینہ پھٹ گیا دجلہِ آسو جو تھا آخر کو بے کابو ہوا بولی زینب مرتضی سے کر کے یہ آہو بکا کٹ گیا کمبا میرا کٹ گیا کمبا میرا بابا چھینی میری نبا اکبر و ازغر صدارے خاصن و عباس بی چل گئی شپیر کے حلقون پہ بابا چھوڑی میدرِ خیمہ پہ بابا ہاتھ ملتی رہ گئی سو گیا دریہ کنارے جا کے ابباسے جڑی میدرِ خیمہ پہ بابا ہاتھ ملتی رہ گئی سو گیا سو گیا دریہ کنارے جا کے ابباسے جڑی بس عزیز و علماء کہتے ہیں کہ اس موقع پر جناب زینب نے جب بابا کی زیارت کی ہے نا وہ فریاد تو کی ہوگی جو ابھی آپ نے سنی کہ اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا پردیس میں امہ کا بھراغر اے بابا آپ آئے ہو مگر یہ تمام تر فریادے کرنے سے پہلے زینب آئی اس جگہ پر جہاں بیبیاں موجود تھی رباب کو مخاطف کیا ان میں کلسون کو مخاطف کیا اور ان تمام بیبیو سے کہتی ہیں بیبیو ذرا کہیں دیکھو تلاش کرو کوئی کپڑے کا ٹکڑا ایسا ہے کہ جسے چادر بنا کر میں سر پر رکھ لوں میں کبھی اپنے بابا کے سامنے ننگے سر نہیں گئی ارے آج میرے بابا اس موقع پر آئے ہے میں کس طرح ہاں سے ہوں